سینئر ادھاکارہ اور پروڈیوسر مرینا خان نے معروف ادھاکارہ دنے فشہ سلیم اور بلال عباس خان کے درمیان رومانوی تعلقات کی خبروں پر عدی عمل دے دیا ایک پوڈکاست کے دوران مرینا خان نے ادھاکاروں کے درمیان کیمیسٹری کے بارے میں بات کی میزبان نے جب سوال کیا کہ کیا آپ دو لوگوں کی ادھاکاری کو دیکھ کر بتا سکتی ہیں کہ دونوں کے درمیان بات ادھاکاری سے آگے جا چکی ہے جس پر مرینا خان نے ڈراما تیرے بن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمنا زیدی بہت زیادہ پروفیشنل ادھاکارہ ہیں وہ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ رہتی ہیں اس کے لئے میرا نہیں خیال کہ یمنا اور وہاج کی کیمیسٹری کوئی ہوگی انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار ڈرامے کے ادھاکار پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہیں اور ڈرامے کا سین کرتے وقت صرف ادھاکاری پر توجہ دیتے ہیں مرینا خان نے بلال عباس اور دورے فشان کے ڈراما سیریل عشق مرشد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈرامے کو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ڈراما دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ دونوں ادھاکاروں کے درمیان کچھ چل رہا ہے مرینا خان نے کہا کہ کبھی کبھی انہیں لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان سپارک ہو سکتا ہے یعنی پروفیشنل تعلقات کے علاوہ شاید دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں گے ادھاکارہ نے ہستے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر دورے فشان سے الگ سے پون کال پر بات کریں گی واضح رہے کہ کچھ روز قبل ایک خاتون یوٹیوبر نے دعویٰ کیا تھا کہ دورے فشان سلیم اور بلال عباس خان نے خوفیہ طور پر نکاح کر لیا اور دونوں کافی عرصے سے تعلقات میں تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈراما عشق مرشد میں کام کے دوران دونوں کو انتہائی قریب دیکھا گیا یہاں تک کہ دونوں کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے تھے واضح رہے کہ بلال عباس اور دورے فشان سلیم کا حال ہی میں مقبول ڈراما عشق مرشد اختتام پذیر ہوا ہے جس میں دونوں کی جوڑی کو بہت سراہا گیا اور ڈرامے میں دونوں کی شادی کے مناظر بھی دکھائے گئے تھے ڈرامے میں دونوں کی شادی کے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہو گئی تھی